موسیقی السلام علیکم جمدان کی حوالے سے میرے پاس فرمایش آئیے کہ پکوڑے بنائیں تو میں آج پکوڑے بنا رہا ہوں اور یہ دکھا رہا ہوں کہ میں کیسے بناتا ہوں تو سب سے پہلے یہ تقریباً ہم نے تین سو ساڑھے تین سو گرام جو ہے بیسن کاٹا لیا ہے اور اس میں ہم نے ایک آلو کاٹا ہے اس کو دیکھیں بلکل بارک بارک چھوٹے چھوٹے تاکہ یہ آلو جو ہیں جلدی گل جائیں جلدی پک جائیں کچھے نہیں رہے ہوں کرسوی رہے ہیں اور اسی طرح ایک پیاز ہے یہ اس کو بھی میں نے بارک بارک کاٹ لیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پھل گیا ہے اچھا اور کچھ ہم نے لیا ہے اس میں پالک ٹھیک ہے اس کو میں کاٹوں گا اور پھر بڑ میں ڈالوں گا اور اس کے اندر کچھ ہم نے لیا ہے یہ یہ ہے ہرہ دھنیا اس کو بھی کاٹوں گا بارک بارک اور پھر بلا دوں گا یہ تقریباً چار جو ہے ہری مرچ یہ لیا میں نے اچھا اور کچھ دو چمچے دہی لیا میں نے اچھا اب مسالوں میں سب سے پہلے ہم نے یہ لیا ہے تقریباً ایک پونا چمچہ ہے اس میں نمک ٹھیک ہے اور ایک چمچہ جو ہے یہ ہے بیکنگ پاوڈر ایک چمچہ چائے کا اور یہ کوارٹر چمچہ چائے کا جو ہے یہ ہے سٹرک ایسیڈ جسے کہتے ہیں نیبو کا ساتھ سٹرک ایسیڈ اس سے بہت تیسٹی بنتا ہے اچھا اور یہ ہے ہمارا ثابت دھنیا ہے یہ چمچہ اسے میں اچھی طرح کوٹوں گا اور کوٹوں گا ہی آدھا اس کو تقریباً 50% اس کا ہو جائے گا کٹے گا اٹھ کے اس میں ڈلے گا اور یہ تقریباً آدھا چمچہ جو ہے اس میں گرم مسالہ ہے تو اور اس کو ہم سن فلاور آئل میں فرائی کریں گے سن فلاور آئل ٹھیک ہے اچھا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اچھا اور یہ ثابت زیرہ ہے ایک چمچہ ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ یہ بیسن کو لیا اور بیسن میں سب سے پہلے ہم نے نمک ڈال دیا میں اس کو پریف کروں آپ کے یہ دیکھیں یہ اس میں نمک ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا بیکنگ پاورڈر اور یہ ہمارے پاس یہ بھی ڈال دیا ہم نے ہیٹ پاو چمچہ یہ ٹیسٹ کو اچھا کر دیتا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ جو ہے گرم مسالہ یہ بھی ڈال دیا میں پیسوں گا یہ بھی ڈال دیا اور یہ جو ہے ہمارے پھر پیس کے ڈالوں گا تو بھی بتاتا ہوں ہیٹ پہ اب یہ دھنیا کو میں اسے ٹیسٹ ہوں اچھی طرح اس کو پاورڈر نہیں بنانا ہے بلکہ اتنا کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اسے اچھی اس کی ٹیسٹ آتی ہے اور اچھا کچھ ہوگا آتا ہے یہ ہم نے کر لیا ٹھیک ہے اور یہ بھی اس کے اندر ہم نے یہ ڈال دیا اچھا اب اس کے اندر میں نے یہ ڈال کے اب اس میں دہی ڈالنا ہے تو یہ دہی بھی اس کو یہاں لا کے اس کے اندر دہی ڈال دیتے ہیں دہی چلا گیا دو چمچہ ہے دہی دو کھانے کا چمچہ ٹھیک ہے اور اس کے اندر اب یہ جو ہمیرے پاس دھنیا ہے یہ میں دھو کے رکھا ہے اور اس سے کٹ کر یہ بھی اس میں ڈال دوں گا اس سے بہت اچھی خوشوہ آجاتی ہے دھنیا سے ہم نے اس میں یہ بھی ڈال دیا دھنیا آجاتی ہے آجاتی ہے سلو رہتا ہے پالک آجاتی ہے اس پالک کو بھی تھوڑے سے کٹ لیتا بری بری ٹھیک ہے اچھا اب میں جا کے پہنتا ہوں گلافز اور اس کے بار اس کو مکس کرتے ہیں آج سے اچھا اب میں نے گلافز پہن لیے اور میں اس کو اس میں اچھی طرح مکس کروں گا اور پھر اس میں ڈالوں گا پانی ٹھیک ہے اچھا یہ میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال رہا بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس کا پیس درمیان رکھنا ہے زیادہ پتہ نہیں کرنا اور زیادہ گاڑا نہیں کرنا ٹھیک ہے آج میں ڈالتا ہوں یہ تقریباً ایک کپ پانی چلا گیا اس کے اندر اب ضرورت پڑی گی تمہیں اور ڈالوں گا تھوڑا سور ملدلہ میں اس میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے نکالا چمچہ اور میں اس کو ہاتھ ڈال کی بیست ہاتھ میں مسئلہ یہ چھپک نہیں لگتے ہاتھ ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں یہ ڈال دیتا ہوں ہری برچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اور اس کے پالک بھی ڈال دیتا ہوں یہ پالک ٹھیک ہے اور اس کو پھر اچھی طرح مکس کرتے ہیں دیتا اس کے اندر ہم ہم ہمارا پیاس تھا پیاس ایک پیاس تھا یہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پیاس سکوچھی دا میرے تک پیاس کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں پیاس ٹھیک ہے پیاس اس کے اندر ہم جو ہمارا آلو ہے آلو بھی اس کے اندر ہم میس کرتے ہیں یہ ہے ہمارا آلو ٹھیک ہے یہ آلو تھا اس کو بھی ہم نے ڈال دیا اس میں اس کو اچھی طرح سمکھ کریں خیال دے کہ اس میں زیادہ پانی نہ ڈالیں سوگی سوگی ہوں گے ہمیں چاہیے کرسپی پکوڑے چی کے ہلکا سا ہونہا سا پانی میں ڈال دے تو ہلکا سا چی کے یہ لے یہ بن گیا جناب آپ کا فکوڑا مکس اور اب اس کو ہم تھوڑی دے رکھیں گے ایک تقریباً آدھا گھنٹہ کور کر کے اور باہر میں اس کو ہم فرائی کریں گے ٹھیک ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں نمک صحیح ہے اس میں ہم لوگ تو نمک کم کھاتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ضرورت ہوگی آپ مزید نمک ڈال سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے میرے حساب سے نمک کم ہے لیکن اب ہم کیا کریں مجبوری ہے کم نمک کھاتے ہیں آپ نمک تھوڑا سا بڑھا دیں اور یہ ہی جائے گا دن میں اب آدھے گھنٹے کے بعد اس کو میں فرائی کروں گا تو آدھے گھنٹے بعد ملتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اسے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب میں تیل گرم کر رہا ہوں اور اس کے بعد پہ اس کے اندر میں ڈالوں گا اور یہ پک جائے گا تو اس کو پلٹ میں نکالوں گا اس میں میں نے پہلے سے پیپر ٹاول لگا دیا تاکہ اس کی جو گھی ہے ایک سائس وہ سمنچہ ہو جائے تو چلتے ہیں بسم اللہ اور اس کو آپ اس کو جو ہے آپ چمچے سے نکالیں چمچے سے ٹھیک ہے چمچے سے نکالیں اس طرح اور چلتے ہیں چلتے ہیں اچھی تر گرم نہیں ہوا کی تھوڑا سا اس کو اور گرم ہونے دیں جد 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 تجس اسے خیال دکھیں اس کو جب تک یہ رائے ہونا جائے اس کو خیلائی نہیں اس کو تقریباً دو سے تیم رائے تک ہلکے چولے پر فرائی کرتے گا اب یہ جب براؤل ہونے لگے گا تب اس کو آپ نکالیں تب اس کو پلتیں پہلے تو اور پھر اس کے بعد اس کو نکالیں چوانا موسیقی کچھے رہ جائیں گے ان کو اچھی طرح رائی ہونے لیں ابھی میں اس سے ایک کس نکال کے چیک کروں گا یہ اس میں اس کا اندر سے آلو اور پیاس پکا ہے کہ نہیں اور پھر نکل دوں گا اچھا یہ پیس ہے اس میں سے یہ پیس نکلتا ہوں نے یہاں اس کے پرکتے دیکھتا ہوں نمت کم ہے جیسے کہ میں نے کہا جب نہ صحیح ٹھیک ہے اب یہ پک گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 کیکے اور ابھی پکرہنے کچھ ملتا ہے 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 ملتا ہے